ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے ہماری اس یوٹیوب چینل لدائے مدارس میں ناظرین اتر پردیش حکومت کی سپرین کوٹ کے فیصلے کے بعد مسجد کے لیے دی گئی پانچ اکڑ آرزی لینے سے انکار کر دیا تھا بتا دیں کہ یہ زمین یوپی حکومت نے ایوٹیہ سے لکھنوں سے بیس کلومیٹر پہلے دی تھی ذرائع کے مطابق سنی وقف بورڈ کے دو ممبران حکومت سے زمین لینے کے حق میں نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنی وقف بورڈ چوبیس فروری کو ہونے والے اجلاس کے بارے میں فیصلہ کرے گا رام مندر کے حق میں سپرین کوٹ کے فیصلے کے بعد وزیر آزم نریندر موڈی بدھ کے روز پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ مندر کی تعمیر کے لیے ٹرشٹ کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد اتر پردیش کی یوگی حکومت نے بھی کابینی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ سنی وقف بورڈ نے ایوڈیہ کے رونہی میں پانچ اکڑ آرزی دینے کا اعلان کیا ہے اس سے قبل پر اس کانفرنس میں زمین کے تین اختیارات یوپی حکومت نے مرگزی حکومت کو بھیجے تھے اس پر اتفاق ہوا آخر گاؤں دھنی پور تحصیل سوہاگل لکھنو شاہرہ پر زمین الارٹ کر دی گئی وضاحت کریں کہ وقف بورڈ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناکش تھا اس دوران بیشتر مسلم تنظیموں کی جانب سے اس زمین کو نہیں لینے کے بارے میں بھی بیانات سامنے آئے تھے چوبیس فروری کو سنی وقف بورڈ کے اس اجلاس میں حکومت سے پانچ اگر آرزی لینے کے معاملے پر توادلہ خیال ہوگا معلوم ہوا کہ سنی وقف بورڈ اس اجلاس میں متعدد نکات پر بات کریں گے واضح رہے کہ سنی وقف بورڈ کو یہ آرزی ملی تھی جو پہلے ہی مقبرت دار ہے جہاں ہر سال میلہ ہوتا ہے علاقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد کے ساتھ ہسپتال اور اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوا تو خوش آئندہ ہوگا تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے کہ مسجد کے جگہ لینے